سال 2020 دوستو ایک عجیب و غریب سال تھا کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا تھمکے رہ گئی لیکن اس کے باوجود آپ کے پیار اور انکنڈیشنل سپورٹ کی وجہ سے آپ کا چینل بک بڑی مزید گروہ کرتا چلا گیا اس سال میں نے تقریبا 61 یعنی 61 کتابیں پڑھی اور کوشش کی کہ آپ کے ساتھ ان زبردست کتابوں کا ریویو بھی شیئر کروں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنے بیسٹ ریویوز کے بیسٹ مومنٹس دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کا بھی ریویزن ہو جائے تو آئیں بڑھتے ہیں بیسٹ آف بک بڑی فور 2020 کی جانب اس سال میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو سیریز کی تھی سائیکولوجیکل ڈسورڈرز یعنی کے نفسیاتی بیماریوں پر آئیں ان میں سے ایک ویڈیو کی آپ کو جھلک دکھاؤں تو آج میں آپ سے بہت ہی انٹرسٹنگ بہت ہی پرسرار بہت ہی خطرناک اور سب سے مس انڈرسٹوڈ سائیکولوجیکل ڈسورڈرز کے بارے میں بات کروں گا جس کا نام ہے سکیڈزوفرینیا جناب یہ وہ سائیکولوجیکل بیماری ہے یہ وہ نفسیاتی بیماری ہے جس کے سمٹنز اور اثرات نہ پتا ہونے کے وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس بندے کو یہ بیماری ہو گئی ہے اس کو جن چمڑ گئے ہیں اس کو عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں اس کے پاس موقع ہیں جن سے وہ ہر وقت باتیں کرتا رہتا ہے حالانکہ اگر وہ سائیکولوجی کی ان کو تھوڑی سی سمجھو تو وہ ریالائز کریں گے کوئی جنات وغیرہ کا چکر نہیں ہے بلکہ یہ ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے جس کا نام ہے سکیڈزوفرینیا دوسرا بہت ہی میجر اور کرٹیکل سمٹم سکیڈزوفرینیا کیا ہے ہلوسینیشن اب ہلوسینیشن کیا چیزیں ہوتی ہیں بیسکلی وہ چیزیں جو آپ کو دکھائی دیں اور سنائیں دیں لیکن ریالیٹی میں موجود نہ ہو یہی وہ بیماری ہے یہی وہ سمٹم ہے جس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جنات چمر گئے یہ تو جنوں سے بات کرتا ہے اس کو تو چیزیں نظر آتی ہیں جو واقعی میں موجود نہیں ہوتی بیسکلی اس کی جو سائیکولوجیکل ایکسپلینیشن ہے جو سائیکولوجیکل ایکسپلینیشن ہے وہ ہے ہلوسینیشن اب ہلوسینیشن بہت تراکی ہوتی ہیں جیسے کہ ویجوال ہلوسینیشن انسان کو سکٹزوفرینیا کے مریض کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو واقعی میں ریالیٹی میں موجود نہیں ہوتی جیسے کہ وہ دیکھتا ہے یہ بلی جا رہی ہے یہ سامنے سے کوئی انسان جا رہا ہے حالکہ ریالیٹی میں نہیں ہوتا ہے یہ سب اس کا مائنڈ اس کے ساتھ گیمز کھیل رہا ہوتا ہے دوسری ایلوسینیشن ہوتی ہے آل فیکٹری ایلوسینیشن اس کو چیزوں کی سمیل آتی ہے بدبو آتی ہے اور ایک کچھ یونیک چیزوں کی آتی ہے جیسے کہ اس کو اُلٹی کی بدبو آئے گی اس کو یورین کی پشاپ کی بدبو آئے گی اس کو فلیش کی میٹ کی گوشت کی بدبو آئے گی اسی طرح سینسیشن کی ٹیکٹائل ایلوسینیشن ہوتی ہیں means اس کو باڈی پہ فیر ہوتا ہے کوئی کرولنگ ہو رہی ہے کوئی مکڑا اس کے پر چل گیا ہے یا کوئی چیز اس کو ٹچ کر رہی ہے that's called ٹیکٹائل ایلوسینیشن اور جو سب سے کومن ایلوسینیشن ہے دوستو وہ ہے اورڈیٹری ایلوسینیشن جو سکٹیزو فریرین کے مریض ہوتے ہیں ان کو چیزیں سنائی دیتی ہیں ان کے برین کے اندر اور برین کے باہر ان کو لگتا ہے کوئی ان سے باتیں کر رہا ہے کوئی ان سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے فرانس میں گستا خانہ خاکے چھپنے کے بعد میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اسلاموفوبیا کے اوپر جس میں میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے دوستو آپ کو یہ سن کے حیران کی ہوگی کہ ایک دور ایسا بھی تھا جب مسلمانوں کا سائنس کی دنیا پر راج تھا نوی سے تیروی صدی کے درمیان جب یورپ ڈا کے جز میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت مسلمان سائنسدان علم اور سائنس کی دنیا کی بلندیوں کو چھو رہے تھے یہ وہی دور تھا جس میں ابن الحیتم، عمر خیام الخوارزمی، البیرونی ابن سینہ پیدا ہوئے یہ اسلامیک سیولیزیشن کا گلوریس دور تھا پر تیروی صدی سے اب تک پچھلے تقریبا نو سو سالوں سے مسلم دنیا سائنس اور ٹکنالوجی میں مکمل تنزلی اور ڈاؤن فال کا شکار ہے we have actually touched rock bottom اب کسی بھی دانہ شخص کا یہ سوال ہوگا کہ اس ڈیکلائن کی، اس ڈاؤن فال کی کیا وجوہات تھی سو میں نے اپنے تجربے، مشاہدے اور تحقیق کی بیسز پر کچھ وجوہات ڈونڈی ہیں اس پستی کی، آئیں آپ کے سامنے یہ میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلی اور بہت ہی میجر وجہ اس ڈیکلائن کی ہے مسلم دنیا کا ایٹیٹیوڈ اور فلوسفی مینز رویہ اور فلسفہ کسی بھی معاشرے میں سائنس اور علم تب پنپتا ہے، اس کی گروہ تب ہوتی ہے جب معاشرہ سائنس کے ذریعے کائنات کی گریں اور راز کھولنے پر بلیو کرتا ہے اور اس طاقت کو اپنی ویل یعنی کہ اپنے اختیار کا حصہ سمجھتا ہے مسلم دنیا نے بدقسمتی سے یہ سارا اختیار اللہ کے حوالے کر دی ہے بھئی اگر اللہ نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو اس نے ہمیں دل، دماغ، ہاتھ، پیر، نا، کان اور سب سے بڑھ کر سوچ کیوں دی اب یہ بات دوستو میں آپ کو قرآن حکیم کی کچھ بہت ہی زبردست آیات سے پروف کر کے دیتا ہوں میاں بیوی کے تعلقات کے اوپر میں نے ایک کتاب سیون پرنسپلز فور میکنگ میریج ورک کا ریویو بھی کیا اس کتاب کے جو آتھر ہیں انہوں نے جب اپنی ریسرچ کنڈک کی تو ان کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فائنڈنگ تھی وہ فائنڈنگ یہ تھی کہ انتر فیصد کانفلیکس یعنی کہ سکسٹی نائن پرسنٹ کانفلیکس جو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں ان کا کبھی کوئی حل نکل ہی نہیں سکتا they are perpetual and unresolvable اب میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں فور ایک زیمپل ایک پنجابی لڑکے نے ایک پختون لڑکی سے شادی کی اور جب ان کی اولاد ہوئی تو دونوں میں یہ کانفلیکس شروع ہو گیا کہ وہ پنجابی بولیں گے یا پشتو زبان بولیں گے اب یہ کچھ ایسا کانفلیکٹ ہے جس کا زادہ تر کبھی کوئی حل نکل ہی نہیں پاتا اور میاں بیوی ساری عمر اس بات پر لڑتے رہتے ہیں اسی طرح ایک شوہر اور ایک بیوی ہیں اور شوہر ایسا عورتوں کا ویری ہے جو جب بھی پارٹی میں جاتا ہے ہمیشہ عورتوں کو تارتا رہتا ہے اور سٹیر کرتا رہتا ہے اور جب یہ لوگ واپس آتے ہیں تو بیوی لڑائی کرنا شروع کر دیتی ہے کہ بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو اور یہ لڑائی پوری عمر جاری رہتی ہے یا پھر ایک ایسا شادی شدہ جوڑا ہے جس میں مرد کو چار بچے چاہیے ہیں اور جو بیگم ہے وہ دو سے ہی خوش ہے اور وہ اپنی ساری جوانی اپنے بچوں کے کاؤنٹ کے اوپر لڑائی میں ہی گزار دیتے ہیں اب دوستو یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں کپلز ہیوج اماؤنٹ آف انرجی ویسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو بدلنے میں لیکن اس کے باوجود مسئلے کا حل نہیں نکلتا لیکن جو کامیاب کپلز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ایز ایز اپنی سٹرنس اور ویکنسز کے ساتھ ایکسپٹ کرتے ہیں اور ان فضولیات میں اپنا ٹائم بلکل بھی ویسٹ نہیں کرتے باڈی لینگوچ کے اوپر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو کی تھی اور آپ کو سبجھایا تھا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کے جھوٹ اور سچ کو سمجھ سکتے ہیں آئے کانٹیک کے بھی کمال امپورٹنس ہے آپ کی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں آپ لوگوں کو اپنے لفظوں سے تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن آپ کی آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی اگر آپ کو لوگوں کی آنکھیں پڑھنے کا ہنر آ گیا تو آپ کے پاس بہت ہی کرٹیکل انفرمیشن اکٹھی ہو سکتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگوں کی آنکھوں سے وہ گفتگو سمجھ سکتے ہیں وہ کمیونکیشن سمجھ سکتے ہیں جو وہ مو سے بات نہیں کرتے اس میں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ اللہ نے خواتین کو سپیشل ہنر دیا جس کی وجہ سے انہیں فوراں پتا لگ جاتا ہے کہ کوئی انہیں کن نظروں سے دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ خواتین کا جو پیریفرل ویجن ہوتا ہے وہ بھی بہت وائیڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی بھی شخص کو اوپر سے نیچے دیکھ سکتی ہیں without being caught جبکہ مردوں کو ایسا کرنے کے لیے پوری نظر گھومانا پڑتی ہے اس لئے مرد حضرات اکثر پھج جاتے ہیں عورتوں کو دیکھتے ہوئے سٹیئر کرتے ہوئے لہٰذا میری مردوں سے گزارش ہے الٹھ جائے ریکویسٹ ہے کہ خواتین کو دیکھتے ہوئے پلیز اپنی نظروں میں ڈیسنسی مینٹین کریں اور ڈگنیفائیڈ نظروں سے اگر دیکھنا بھی ہے تو پلیز مینٹین ڈگنیٹی when you look at women اب آئے کونٹیک بھی الگ الگ طرح کا ہوتا ہے جیسے کہ گلانس سٹیئر اور گیز اب آپ کی آرٹ یہ ہے کہ آپ نے زندگی کے کس موقع پر کس قسم کا آئے کونٹیک رکھنا ہے for example زندگی میں دو مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کا آئے کونٹیک بہت ہی سالیڈ ہونا چاہیے ایک تب جب آپ انٹیویو دے رہے ہیں اور ایک تب جب آپ اپنے باس سے گفتگو کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ جب آپ باس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں یا انٹرویور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں تو it exudes confidence اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو بندہ یہ confident ہے پورا اعتماد ہے اور یہ pressure کے اندر crumble نہیں ہوگا اس کے علاوہ ایک special قسم کا آئے کونٹیک ہے جس کو کہتے ہیں power gaze اکثر public speakers یا جو teachers ہوتے ہیں وہ اس قسم کا gaze ضرور use کرتے ہیں میں بھی power gaze کا use کرتا ہوں جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں basically power gaze show کرتا ہے کہ آپ کسی میں interested ہیں just for a matter of seconds اور اس کے علاوہ یہ ایک power کی بھی نشانی ہے for example آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں یا public speaking کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی ایک بندے کو دو سے تین second focus کر کے اس کے اوپر دیکھتے ہیں اس سے اس کو بتا لگتا ہے کہ بھائی یہ بندہ واقعی میں he's focusing on me and then you move to the next person and then you move to the next person اس سے لوگ آپ کی communication کے ساتھ engage بھی رہتے ہیں آئے کونٹیک کے حوالے سے آپ کو ایک اور hint دیتا چلوں کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی شخص اپنی ایک آنکھ کو ایسے رب کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے پرویز ہوت بھائی کے ساتھ زبردست اور انلائٹنگ گفتگو بھی کی ان کی کتاب اسلام اور سائنس کے حوالے سے آئیں اس کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں ہاں اصل میں میں نے ان کی کتاب بھی دیکھی ہے جریان الشمس و قمر و سکون الارض عربی میں ہیں ظاہرے مجھے سمجھ میں نہیں آئی لیکن میں مزے کا ایک قصہ سناتا ہوں تو میں پروفیسر عبدالسلام کے دفتر میں تھا تو اس وقت ان کی سیکیٹری آئی اور کہا کہ پروفیسر سلام بی بی سی would like to speak to you about a book that has been written by the rector of مکہ یونیورسٹی would you like to talk to the بی بی سی تو سلام صاحب ہاں سے اور بولے مجھ سے کہا میں تو ان چیزوں میں نہیں پڑھتا مگر انہوں نے کتاب منگوائی اور میں نے وہ کتاب پہلی بار وہاں پر دیکھی تو اس کا میں نے پہلا پیج فوٹو کاپی بھی کیا وہ بھی شاید میرے پاس ادھر کہیں پڑا ہوگا لیکن چلی آپ نے جو دوسری بات کی نا بریلوی چینل کی جو میں نے بھی دیکھا تو اس کو دیکھ کر مجھے اس قدر دکھ ہوا کہ یہ سکول کے بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے تو اپنے جغرافی جغرافیا کی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ موسم اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ زمین سورج کی گرد گھومتی ہے تو وہ ہستے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوتا اصل میں زمین ساکن ہے سورج اس کے گرد گھومتا تو اب وہ بچے لا جواب ہو جاتے ہیں اب وہ انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ دین سے تو کبھی اختلاف کرنی سکتے ہیں اور دین کے دین بتانے والے آخر یہ یہ لوگ ہیں تو اب سوچیں کہ ان کے ذہنوں میں کیا کشمکش پیدا ہوتی ہوگی اور کیا وہ کبھی سائنس دان بنیں گے یا کبھی وہ سائنس ٹھیک طرح سے سیکھ سکیں گے پاکستان ملٹری پر لکھی جانے والی مشہور زمانہ کتاب ملٹری انگ کا بھی تجزیہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے آئیشہ صدیقہ کی باتیں درست ہیں جو پہلا سکول آف تھوٹ ہے جو مجورٹی میں ہے وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ پاکستان کی آرمی it's the best آرمی in the world ہماری جو ISI ہماری جو آرمی کے انسٹیٹوٹس ہیں جو سبسیڈریز ہیں وہ one of the best in the world اور پاکستان کی آرمی کی وجہ سے آج پاکستان انٹیکٹ ہے چاہے وہ فلڈ ہو چاہے وہ ارثکوک ہو چاہے وہ کرونا وائرس ہو کوئی بھی آفت ہو آرمی is the first institute وہ پہلی organization ہے جو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے and they are all praises for the army جو دوسرا سکول آف تھوٹ ہے جو منورٹی میں ہیں لیکن بہت ووکل ہے وہ دوبارہ منظر عام پر آگیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی ایک روگ آرمی ہے وہ اس طرح کی statements use کرتے ہیں historically کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے ملک میں جو بھی خراب ہو رہا ہے اس کے پیچھے آرمی کا ہاتھ ہے جو بھی سہولیات ملتی ہیں وہ آرمی کے officers کو ملتی ہیں آرمی کے لوگوں کو ملتی ہیں اور جو ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں آ پائی جمہوری institutes جو ہیں وہ grow نہیں کر پائے وہ سب آرمی کی وجہ سے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم اسی سکول آف تھوٹ کے ایک writer ہیں جن کا نام ہے عائشہ صدیقہ ان کی ایک مشہور زمانہ کتاب جو انہوں نے 2007 میں لکھی تھی آج سے 13 سال پہلے اس کا ذکر کریں گے جس کتاب کا نام ہے military inc inside Pakistan's military economy یہ بک جب آج سے 13 سال پہلے پبلش ہوئی تو اس نے پاکستان کے political اور military circles میں ایک تہل کا مچا دیا ان فاکٹ اس زمانے میں پرویز مشہورف نے اس کی launch کو block بھی کیا اس بک کو ban بھی کیا عائشہ صدیقہ کو غدار بھی کہا گیا ان کے اوپر غداری کے مقدمہ چلانے کی کوشش بھی کی گئی and eventually she went into self exile وہ ملک بدر ہو گئی بہت ہی well researched اور detailed کتاب ہے کہ کس طرح پاکستان کی military اپنی power اور influence کو use کرتی ہے پاکستان کو drive کرنے میں اس سال میں نے روبرٹ کیوساکی کی مشہور زمانہ کتاب rich dad and poor dad کا بھی تجزیہ کیا enjoy a clip from the video اس سوچ کی وجہ سے وہ امیر ہو پایا تیسری بات یہ کہ جو روبرٹ کا غریب باپ تھا وہ ہمیشہ یہ کہتا کہ خوب پڑھو خوب محنت کرو اور اس کے بعد نوکری کرو کسی کے ہاں employee بن جاؤ جبکہ جو اس کا امیر باپ تھا اس کی سوچ یہ تھی کہ ہمیشہ یہ سوچو کہ کس طرح تم اپنی company کھڑی کر سکتے ہو اور لوگوں کو اپنے لئے hire کر سکتے ہو وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے سکھاتا ہے کہ امیر انسان کسی کی ملازمت کر کے نہیں بلکہ اپنا business کر کے ہوتا ہے سو روبرٹ کی وصاکی اس کتاب میں جو سب سے پہلا سبق دیتے ہیں وہ یہ کہ امیر ہونے کا تعلق انسان کے پڑھائی سے بلکل بھی نہیں ہے انسان امیر اپنی degree سے یا qualification سے نہیں بلکہ اپنے mindset سے ہوتا ہے اگر آپ کی سوچ آپ کا mindset پیسے کمانے والا ہوگا تو آپ ضرور پیسہ کمائیں گے اگر آپ ایک لیگارڈ ہوں گے لیزی ہوں گے پروکریسٹینیٹر ہوں گے تو چاہے آپ کچھ بھی کر لیں جتنی مرضی degree حاصل کر لیں پی ایچ ڈی کر لیں آپ کبھی بھی پیسہ نہیں کما پائیں گے اور successful نہیں ہو پائیں گے اس بات کا تعلق law of attraction سے بھی ہے law of attraction یہ کہتی ہے کہ اگر آپ زندگی میں کسی چیز کے بارے میں obsessed ہیں you're passionate about something you're crazy about something کسی چیز کا آپ کو جنون ہے دیوانہ پن ہے آپ کی madness ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں نہ حاصل کر سکے عمران خان کی recommend کی ہوئی کتاب Lost Islamic History سو دوستو یہ جو بک ہے Lost Islamic History یہ فراس الخطیب نے لکھی تھی دوہزار چودہ میں فراس الخطیب ایک امریکن آتھر ہیں جو ایکسپرٹ ہے اسلامی کیسٹری میں اور کیا کمال کتاب لکھی ہے کیا ماسٹر پیس ہے یہ کتاب یہ جو بک ہے یہ crash course ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اسلامی کیسٹری کا بالکل بھی نہیں پتا میں جانتا ہوں ہماری جو youth ہیں جو ہمارے youngsters ہیں جو نوجوان ہیں کیونکہ میں دو تین یونیورسٹری میں پڑھاتا ہوں ان کو بنجابی میں جو کہتے ہیں ان کو ککھ نہیں پتا اسلامی کیسٹری کے بارے میں سو اگر آپ یہ کتاب خریدیں یہ دو سو سترہ پیجز پڑھ لیں آپ پانچ دن میں ختم کر لیں گے آپ کو کمپلیٹ آئیڈیا ہو جائے گا کہ پچھلے چودہ سو سالوں میں کیا ہوا ہے انہوں نے پورے دریا کو جو ہے نا وہ ایک کوزے میں بند کر دیا ان دو سو پیجز میں تقریبا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے لے کے انہوں نے کس طرح سٹرگل کی کس طرح اسلام پھیلائے ان کے وسال کے بعد اسلام کس طرح پھیلائے ہمارے جو خلفہ راشدین تھے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علیر حضرت علیہ نو انہوں نے کیسے اسلام پھیلائے اس کے بعد جو امید ڈائنسٹری تھی جو عباسد کالیفیٹ تھا جو آٹومنز تھے جو مونگوز تھے جو کروسیڈز تھی جو سلیپی جنگیں تھی مغنوں کے بارے میں بھی ذکر ہے سو پوری جو چودہ سو سال کی اسلامی اسٹری ہے اس کا عروج و زوال وہ اس میں کور کی ہے لیکن دوستو کتاب کی جو جان ہے وہ تین مین چیزیں جس کے پر آج ہم گفتگو کریں گے جس میں نمبر وان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا باتیں تھی وہ کیا ٹیچنگز تھی وہ کیا تعلیمات تھی وہ کیا فیصلے تھے جس کی وجہ سے اسلام کو اتنا عروج ملا نمبر ٹو یہ کہ نویں صدی سے لے کے تیرمی صدی تک فرم دا نائنھ ٹو دا تھرٹین سنچری مسلمانوں نے وہ کیا کام کیے جو پوری دنیا نہ کر سکی اور نمبر تین یہ کہ قرآن مجید سنت اور آحادیث ہونے کے باوجود آج مسلمانوں کا اتنا برا حال کیوں ہے مسلم امہ جو ہے وہ اتنی زوال پذیر کیوں ہے لوگ زندگی میں ناکام کیوں ہوتے ہیں اس بہت ہی امپورٹن موضوع کے اوپر بھی چرچہ کی یہ پوری ویڈیو آپ نے میرے آقائز میں جا کے ضرور دیکھنی ہے سو دوستو سب سے پہلی اور one of the biggest reasons جس کی وجہ سے لوگ فیل ہوتے ہیں اپنی زندگی میں وہ ہے procrastination procrastination انگریزی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ چیزوں کو یا کاموں کو بغیر کسی وجہ کے unnecessary delay کرنا زیادہ تر لوگ چیزوں کو یا کاموں کو delay کرتے ہیں تاخیر کرتے ہیں اپنی لیزینیس کی وجہ سے سستی کی وجہ سے اور کاہلی کی وجہ سے یہ لوگ کسی بھی کام کو آخر وقت تک سر انجام نہیں دیتے جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے قیمتی وقت نکل جاتا ہے ایسے لوگوں کے لئے ایک شیر عرض ہے which is one of my favorites کہ وقت جو جو رائے گا ہوتا گیا زندگی کو کام یاد آنے لگے دوسری reason procrastination کی یہ ہے کہ اکثر لوگ right time اور right موقع کی تلاش میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں دیکھیں بک بڑی زندگی میں نہ تو کوئی right time ہوتا ہے نہ ہی کوئی right موقع ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی perfect timing ہوتی ہے جو کرنے دوستو وہ آج ہی کرنے ہے بھائی کل کسی نے نہیں دیکھا you have to start today یہودی اتنے کامیاب کیوں اسرائیل پر لکھی جانے والی ایک کتاب start up nation کا بھی review کیا آئیں اس کا ایک چھوٹا سا clip دیکھتے ہیں سو دوستو اسرائیل کو start up nation بھی کہتے ہیں start up ایک ایسا business ہوتا ہے جو کسی نئے idea یا unique product کو market میں introduce کرتا ہے اگر آپ اسرائیل کی بات کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ start up اور capita اسرائیل میں موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چودہ سو لوگوں پر ایک start up company موجود ہے جس کی وجہ سے اسرائیل میں تقریباً 6000 start ups ہیں اس طرح کا entrepreneurial attitude دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ نیس ڈیک کی بات کریں جو دنیا کی دوسری بڑی stock exchange ہے تو اس میں USA کے بعد جو دوسرا بڑا ملک ہے جس کی companies listed ہیں وہ اسرائیل ہی ہے اور یہ کوئی چھوٹی موٹی companies نہیں بلکہ billion dollar worth کی companies ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس وہ کیا secret recipe ہے وہ کیا magic sauce ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے کامیاب ہیں اور successful ہیں یہ جو کتاب ہے start up nation اس میں سے میں نے پانچ ایسی چیزیں extract کی ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل اور اس میں رہنے والے لوگ اتنے accomplished ہیں آئیں ان پانچ وجوہات کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں بک بڑی سب سے بڑی ریزن اسرائیل کی کامیابی کی یہ ہے کہ وہاں پہ رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایک principle پر گزارتے ہیں جو کہ fail fail fast and fail forward اسرائیلی معاشرے میں fail ہونے پر شاباشی دی جاتی ہے risk taking کو encourage کیا جاتا ہے اور initiative کو بھرپور support دی جاتی ہے اگر آپ دنیا کے دوسرے ممالک کو دیکھیں especially third world countries کو تو وہاں پہ اگر آپ business میں fail ہوگئے یا کسی اور چیز میں fail ہوگئے تو آپ کی family آپ کے momیں چاچے تائے خالائیں وہ آپ کو اتنی لانتان کریں گے کہ آپ ویسی embarrassment کی وجہ سے depression میں چلے جائیں گے my dear 21 میں آپ نے مجھے اس سے بھی زیادہ support دینی ہے اور ہم نے اس چینل book body کو پاکستان کا number one book review چینل بنانا ہے تاکہ ہم read کر سکیں grow کر سکیں progress کر سکیں اور جو خوبیاں ہمیں خدا سے ملی ہیں اس کے اوپر پورا اتر سکیں اور اپنے ملخ پاکستان کا نام بھی روشن کر سکیں until next time good bye